اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ بہت ساتھا امپورٹنٹ ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے جس جوڑے سے آپ بریڈ لے رہے ہیں اس کو کون کونسی چیزیں جو نہیں دے دی ان چیزوں سے وائٹ کرنا ہے ورنہ بریڈ یا تو آئے گی نہیں یا اس کے علاوہ بہت خراب بریڈ آپ کے پاس آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اچھی بریڈ کے لئے کون کونسی چیزیں برز کو دی جاتی ہیں اس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکی ہوں مگر آج کا ٹاپک جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں چین کو سبسکرائب کرنے والے ویڈیو کو لائک ہوں دیکھیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے برز کو بریڈنگ سیزن میں کون کونسی چیزیں پروائیٹ کرتے ہیں کیا چیزیں دینی چاہیے کیا چیزیں فائدے بنے مگر ساتھ ہی ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کون کونسی چیزیں بہت زیادہ نقصاندے ہو سکتی ہیں مومن ہم اپنے سیٹ اپ پہ ان چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں ہوتا ہم جہاں برز کو ایلوپیتک میڈیسن دیتے ہیں اسی طریقے جب بہت سارے سیٹ اپ پہ بہت سارے لوگ ہومیوپیتک میڈیسن بھی دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہومیوپیتک میں الکوہول موجود ہوتا ہے کیفین موجود ہوتا ہے کیفین برز کے لئے نقصان دے ہیں یعنی کہ ہم چائے یا کافی وغیرہ برز کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ برز کو صحت کو متاثر کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہر ہومیوپیتک میڈیسن میں الکوہول موجود ہوتا ہے الکوہول یہ مستقل استعمال کرنے سے صحت خراب ہم انسانوں کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی جاندار پرندہ ہو ٹھیک ہے برس اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ دو سے ایک طرح کا نشہ ہے جو کہ الکوہل کے طور پر میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے برس کو ہر ہومیوپیتک میڈیسن یا ہر اس چیز میں جس میں الکوہل موجود ہو اس سے آپ اوائٹ کریں اپنے برس کو ہرگز نہ دیں اس کے علاوہ آ جاتے ہیں ہم دیری پروڈیکٹ کی طرف ٹھیک ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے برس کو دیری پروڈیکٹ میں انڈے پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں مکھن دیتے ہیں ٹھیک ہے مکھن میں جیسے دیسی گھی ہو گیا وہ بھی دیری پروڈیکٹ میں ہی آتا ہے تو ہم جو ہے سردی کے ٹیمپے صرف جس برس کو سردی سے بچانے کے لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے دیسی گھی کا استعمال کبھی کبھا سیرز میں ملا کر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا تو چلتا ہے مگر ایک فوڈ بھی ہم برس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر دیری پروڈیکٹ برس کو دی جا سکتی ہے تو دیکھیں دودھ اور دہی جو ہے ہم برس کو ہرگز نہیں دیتے میرے پاس اس طرح کے کمینٹ سردی میں بھی آتے ہیں دھرمی میں بھی آتے ہیں کہ کیا ہم اپنے برس کو دیری پروڈیکٹ میں دہی یا دودھ وغیرہ اس طرح کی چیز پروائیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی سیزن ہو یہ دو چیزیں جو ہے آپ ہرگز اپنے برس کو پروائیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم کھٹی چیزوں کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں کھٹی چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ آپ اپنے برس کو ایملی کھلا رہے ہیں لیمون کھلا رہے ہیں تو یہ کھٹی چیز ہے کھٹی چیز سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں کھٹاس موجود ہو جیسے کہ بہت ساری فروٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں کھٹاس ہوتی ہے جیسے علوچی ہو گئے اس کے علاوہ جو ہے مختلف کیوی وغیرہ ہو گئی یا اس کے علاوہ انگور ہو گئے جو کھٹے انگور ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں جس میں کھٹاس آپ کو خود محسوس ہو گئے کہ اس میں ہلکی کھٹاس ہے وہ چیز آپ اپنے برس کو نہیں دیں گے کوئی بھی ایسی سبزی جس میں کھٹاس ہے کوئی بھی ایسا سوفور جس میں کھٹاس ہو وہ آپ اپنے برس کو ہرگز پروائیٹ نہیں کریں گے اسپیشلی میل کو بریڈنگ سیزن میں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دوسرے چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ضرورت سے زیادہ چینی ہو ضرورت سے زیادہ نمک برس کو دینا کافی زیادہ برس کے صحت کو متاثر کر سکتا ہے یا اس کے علاوہ آمومن ہاں آپ نے برس کو کوئی گوش وغیرہ کی چیزیں دے رہے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ برس کو بریانی تک دی جاری ہوتی ہے تو کوئی بھی ایسا گوش چکن ہو یا مٹن ہو یا بیپ ہو کوئی بھی گوش والے چیزیں ہم نے برس کو پروائید نہیں کریں گے یا کوئی نمکین چیز نمکین چیز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ نمکین ہو زیادہ تر نمکین چیز برس کو دینے میں برس کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان چیزیں سے آپ تھوڑا سا آوائید کر رہے چیزیں ہرگز نہ دیں یا اس کے علاوہ اگر ہم جیسے ہم نے ڈیری پروائید کے بارے میں بات کیا ہے اسی طریقے سے ہم بیکری کی آئیٹم بھی برس کو نہیں دے سکتے عموماً بچے جو ہیں وہ گھروں میں برس کو چپس ڈال رہے ہوتے ہیں بسکٹ ڈال رہے ہیں چوکلیٹس وغیرہ ڈال رہے ہیں یہ برس کے فیدرز کو خراب کرتی ہیں اسکن ڈیجیز کا باعث بن دی ہیں آپ کے برس چونکہ مولڈ سے فارغ ہوئے ہیں وہ بریڈ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے باکس میں یا مٹکی میں نکلے گئے ہوتے ہیں تو ان کے فیدرز تک خراب ہوتے ہیں جب برس کے اندر ایک ڈیجیز موجود ہے تو یقیناً ان کے چپس کے اندر بھی یہ ڈیجیز یہ پرابلم آ سکتی ہے اور پھر یہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پر خراب ہوگا ہے ابھی ہمارا برس مول سے فارغ ہوگا ہے تو ان چیزوں کو آپ ہرگز احتیاط کریں کہ کوئی بھی بیکلی کے آئیٹم کےک وغیرہ ہوگا ہے بسکٹس ہوگا ہے چپس ہوگا ہے یہ چیزیں آپ اپنے برس کو ہرگز ہرگز پروائیٹ نہ کریں اس کے علاوہ تھنڈی چیزوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی سبزیاں یا فروٹ تھنڈے آپ نے اپنے برس کو بریڈنگ سیزن میں نہیں دینے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یا تو آپ کا برس بریڈ نہیں کرے گا کیونکہ دیکھیں بریڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ بریڈنگ فارمولا دیتے ہیں بریڈنگ فارمولا بیسکلی کیا ہے مطلب کیوں دیا جاتا ہے بریڈنگ فارمولا اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا برس اندر سے گرم ہو ہیٹ پر آئے ساف لفظوں میں میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتیوں کہ ہم گرم چیزیں جیسے ہم لانگ بغیرہ دے رہے ہیں یا مچھلی کا تیل دے رہے ہیں یہ چیزیں اس کی بارڈی کو گرم کرتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم برس کو دیتے ہیں اسی طریقے سے دوسری طرف اگر ہم تھنڈی چیزیں برس کو دے رہے ہیں جس کی تاثیر تھنڈی ہے جس کی تاثیر تھنڈی ہے تو زیاد سی بات ہے وہ برس کرنا گرمی تو بیدا نہیں کرے گی وہ اس کے میدوں کو تھنڈا پہنچائے گی ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں برس کو دینا بریڈنگ سیزن میں صحیح نہیں ہے جس میں ہم اگر نمبر فرسٹ پہ لے لیں تو کھیرہ بہت تھنڈا ہوتا ہے عمومن جو ہے لوگ گرمیوں میں سلاعت کے طور پر بیسی لیے کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تھنڈ پہنچاتا ہے ہماری بوڈی میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوکی ہو گئی لوکی کی تاثیر تھنڈی ہے اس کے علاوہ قدو ہو گیا قدو کی تاثیر تھنڈی ہے ہرا دھنیا ہو گیا اس کی تاثیر تھنڈی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے بہت ساری سبزی ہیں جن کی تاثیر تھنڈی ہے آپ کو سمجھ اگر نہیں آرہا کہ اس کی تاثیر تھنڈی ہے یا گرم ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ آج کل تو زیادہ سے بتے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا ہر کچھ آپ کو ہر تنہا کی جو ہے وہ انفرمیشن مل جائے گی کسی بھی دنیا کی آپ کو دنیا کی اگر کوئی بھی چیز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو وہ آپ کو گوگل پہ ہر صورت مل جائے گی ٹھیک ہے تو اب اس کی تاثیر دیکھیں کیا اس کی تاثیر آیا تھنڈی ہے یا گرم ہے تو آپ اپنے برز کو پروائیڈ کریں اس کے علاوہ جو ہے جو کہ ہم اپنے برز کو پروائیڈ کرتے ہیں کون کون سے فروٹس کون کون سے سبزیاں اس کی ویڈیو میں ابھی اسی ہفتے ویڈیو بنا چھوٹی ہوں آپ لوگ جائیں دیکھیں انشاءاللہ اس طرح ایک انفرمیٹیف ویڈیو آپ لوگوں کو میرے چینل پر ملتی دیں یہ بلیڈنگ سیزن بلکل سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی بیس پہ ویڈیو ڈالوں آپ لوگوں کی کوئی ریکویسٹ تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہی تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو زبردست انفرمیٹیف ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ملتے ہیں زبردست انفرمیٹیف ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ امان اللہ